بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موجزے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تھے تو پہلے آپ کو چند صحابہ کے مسائل بتاتے ہیں پیارے دوستو ایمان لانے والے جن صحابہ پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن عرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کافروں نے انہیں سلام سے پھیرنے کی بہت سی کوشنیں کی مگر یہ ثابت قدم رہے انہیں جہالیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا پھر انہیں ایک عورت ام امار نے خرید لیا تھا یہ ایک لوہار تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے تھے ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے جب یہ مسلمان ہو گئے اور ام امار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت سی خوفناک سزائیں دی وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں خوب گرم کرتی تو اسے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیتی تو آخر حضرت خباب نے اپنی ان مسائل کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراں بعد اس عورت کے سر میں شدید دد شروع ہو گیا اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی آخر کار اسے کسی نے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر اپنے سر پر رکھوائے اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا اب وہ آپ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے دوستو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب خوب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کہ آپ ہمارے لئے دعا نہیں فرماتے میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم سے پہلے قوم کے لوگوں کو اپنے دین کے لئے بہت سے سخت عذاب دیے جاتے تھے ان کے جسم پر لوئے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی جس سے ان کی خال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھی مگر یہ تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکی ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسموں کو دو کر دیا گیا مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار بلکل بھی نہ ہوئے اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ سنہ کے مقام پر ہجر موت کو جانے والے مسافرین کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا یہاں تک کہ بکریوں کے چروائے کو بیڑیے کا ڈر نہیں ہوگا دوستو یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قربانیوں کے ساتھ جوڑا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں دوسری قوموں پر ہونے والی تکلیف کو بیان کیا ہے اور بار بار یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین قربانیوں سے پھیلا ہے اور فرمایا کہ آپ کی بھی قربانیاں ایک دن رنگ لائیں گی اور فرمایا کہ یہ دین دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آئے گا کہ یہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا پیارے دوستو ایک اور مقام پر حضرت خبیہ بن عرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لئے آگ بڑکائی گئی اور پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس آگ کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجنا گئی اللہ اکبر پیارے دوستو صحابیوں کو یہ داستانیں سن کر دل خال سا جاتا ہے خود ہی سوچ لیں کہ آگ کے انگاریں بڑکتے ہوئے اگر آپ کے جسم پر ڈال دیے جائیں تو یہ کتنا عظیم ظلم ہے لیکن مشرقین مکہ کے ایسے پتھر دل تھے کہ انہوں نے اتنے سخت مسائل ہمارے صحابہ پر ڈھائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو استقامت عطا فرمائی اور مشرقین کی ہر قسم کی کوشش کے باوجود بھی صحابہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے اپنے ایمان کی استقامت مانگا کریں دراصل اصل یہی ہے کہ ہماری زندگی بھی ایمان پر گزرے اور ہماری موت بھی ایمان پر ہو پیارے دوستو ان صحابیوں میں ایک صحابی حضرت عمار بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر سخت تکالیف کا سامنا کیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین سے پھرنے کے لیے مشرقین نے ترہاں ترہاں کے ظلم کیے آگ سے جلا جلا کر عذاب دیئے مگر وہ دین پر قائم رہے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے کر جا رہے تھے اس وقت حضرت عمار بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکالیف پنچائی جا رہی تھی ان کی کمر سے جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داگ پڑ گئے تھے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے آگ تھنڈی اور سلامتی والی بن جا جیسا کہ تو پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی دوستو کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی حضرت ہمہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لیے جانے پر سخت عذابات دیے گئے ایک روز جب انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے آپ نے ان کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جاہل کے چچا عزیفہ ابن مغیرہ نے ابو جاہل کے حوالے کر دیا یہ اس کی باندھی تھی ابو جاہل نے انہیں نیزہ مارا اس لیے وہ شہید ہو گئی اس لیے اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا آخر ان ظلموں کی وجہ سے ہی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان صحابیان اور صحابیات کے درجات کو بلند فرمائے کہ جنہوں نے اس دین کی خاطر اتنی سخت سزائیں جھیلیں دوستو یہ تتذکرہ ان صحابیات کا جن پر یہ مشکلات ڈھائی گئیں چلیے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظالم کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے ان مسائل اور بدترین اور کارت کے ساتھ ساتھ ان کا تذکرہ آپ نے سنا یقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے موت ذات کا بھی تذکرہ کرتے رہتے تھے ابو جاہل اپنے دوسرے قبائل کے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کہہ کان پہاڑ پر مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے پر کوئی شک نہ رہ جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے چنانچہ چاند فوراں دو ٹکڑے ہو گیا اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ پر اور دوسرا کہہ کان پہاڑ پر نظر آیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اب گوائی دو دوستو ان کے دلوں میں تو کفر بھرے تھے اور کہنے لگے محمد نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے کچھ نے تو کہا محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے مگر ان کے جادو کا اثر پوری دنیا پر نہیں ہو سکتا ان کا کہنا یہ تھا کہ چاند کے ٹکڑے صرف ہم ہی دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا تو آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں ہاں ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑوں میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ سن کر سب مشرک بول اٹھے ہاں بس یہ ایک عام جادو ہے جس کا اثر سب پر ہوا ہے کچھ نے تو کہا کہ یہ ایک ایسا جادو ہے جس پر جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں یعنی جادوگروں کو بھی چاند دو ٹکڑے میں نظر آیا ہے پیارے دوستو اسی پر ہی اللہ تعالیٰ نے صورت کمر کی آیات نازل فرمائی قیامت نزدیک آن پہنچی اور چاند شک ہو گیا یہی لوگ کوئی موچزہ دیکھتے ہیں اور اسے ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا دوستو یاد رہے کہ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں ہی نظر نہیں آیا تھا بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا دوستو ابو نعیم رحمہ اللہ دلائل میں اس موزے کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح نکل کی گئی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرقین کا ایک گروہ آیا جس میں ولید بن مغیرہ ابو جاہل حاس بن حشام حسوہ بن عبد المطلب اور نظر بن حارس بھی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے حصے میں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں جبکہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر دوسرا ٹکڑا کیا کان پر ہو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا کہ تم لوگ ایمان لے آوگے وہ آگے سے کہنے لگے ہاں وہ رات چودویں تھی چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی یا اللہ ان مشرقینوں کا سوال پورا فرما دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا چاند اسی طرح دو ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کو شکل کمر کا نام دیا جاتا ہے اور یہ موجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے موجزات میں سے ایک ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مختلف موجزات عطا کرتا ہے یہ موجزات دیکھ کر ان کی اقوام اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کر لیں دوستو جو لوگ عدلی بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے موجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی ان کا انکار کر دیتے ہیں یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی موجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم اپنی سرکشی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی کو مان کر ان کی پیلوری کریں لیکن فرعون اور اس کی قوم میں ایسے شکی القبل لوگ موجود تھے جن کے دل ہدایت کے نور سے منور نہ ہو سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ موجزہ عطا فروایا تھا کہ جب وہ اپنا عصا پھینکتے تھے وہ ایک بہت بڑا سام بن جاتا تھا تو آپ کے اس موجزے کو فرعون کے لوگوں نے جادو کہا پھر فرعون نے اپنے زمانے کے جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کا مقابلہ کریں اور جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سام بن گیا تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عذا پھینکا اور ایک بہت بڑا سام بن گیا اور دوسرے سامپوں کو نگل گیا دوستو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے موجزے کو دیکھ کر وہ جادوگر بھی اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئے تھے لیکن فرعون نے پھر بھی انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جادوگر کہا دوستو کہتے ہیں کہ جو بدبخت ہوتے ہیں ان کے دلوں پر مور لگ جاتی ہے اور وہ حق کو دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول پر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین